سخاوت کی تعریف کیا ہے؟ سخاوت کا ہرگز تعلق پیسے سے نہیں ہے دقت فرمائیں سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے خبردار صاحبانِ سروت نہ اس پر موٹے ہوں اور چوڑے ہوں کہ ان کے پاس پیسہ ہے اور خبردار ٹھیلہ لگانے والا مایوس نہ ہو کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے کہ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے ایک نوجوان میری خدمہ میرے پاس آیا شاگر تھا طالبین تھا کہنے لگا اس آیت کی تفسیر کیا کریں گے آپ؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن مجید میں والذین ینفقونا فی السرائے والدرہ وہ خاندان جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے بھئی پیسہ ہوتا ہے تب عطا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے پیسہ نہ ہو تب عطا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں تو کہنے لگے یہ کیسے سمجھیں گے؟ میں نے کہا جی آپ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کہ حضور پیسے ہوں گے تو سخی ہوں گے؟ میں نے کہا یہیں غلط فہمی ہے تم سخی ہوتے تو پیسہ ہوتا سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد ذرا اپنا دل بڑھا کرو ذرا ہمت کرو ذرا ارادہ کرو تم اہلِ بیت کے صیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں کچھ دو پھر دیکھنا کہ اللہ کتنا تمہارا رزق بڑھاتا ہے اور تم پیسہ دوگے اللہ تمہیں اس کے بدلے میں بہت کچھ دے گا عزت دے گا شہرت دے گا احترام دے گا مقام دے گا منصب دے گا توجہ کی؟ تو یہاں پر سخاوت کی تعریف یہ ہے کہ ایک کیفیت نفسانی ہے ایک ملکہ نفسانی ہے ایک اہلیت ہے کسی کے کام آنے کی جب آپ کسی کے کام آنے اپنی اہلیت ثابت کر دیں گے تو آپ سخی ہیں میں اگر چند ہزار روپے کسی کو نہیں دے سکتا تو مسکراتا ہوا چہرہ تو دے سکتا ہوں میں اسے کوئی رستہ تو بتا سکتا ہوں اسے کوئی رہنمائی تو کر سکتا ہوں یہ ہے سخاوت کا عنوان